ناظرین پین نیوز ہیڈلیٹس میں یاسمین منظور کا سلام پہچے آئی ڈالتے ہیں دن بر کی کچھ خاص خاص خبروں پر ایک نظر کورونا ویرس میں مزید 25 نئے ٹیسٹ پوزیٹیو متاثرین کی کل تعداد 649 تک پہنچ گئی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ برابر جاری ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے باوجود نماز جمعہ کا اجتماع نہیں دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد ساڑھے 33 لاکھ ایک لاکھ 35 ہزار افراد ہلاک ملک گھیر لوگ ڈاؤن میں سترہ میتک تاؤسی وزارہ داخلہ کا اعلان آنے والے وقت میں چین کو بہت بڑا خامیازہ بگتنا پڑے گا چین کو امریکہ کی دھمکی وائٹ ہاؤس کی ٹویٹر پر وزیرزم نرندر موڈی اور صدر رامنات کوویند کو انفالو کرنے کی وضاحت آلوچی با کوویڈ نائنجین کے کہہر کے دوران بھی پانی سے محروم عوام کا زوردار احتجاج نحال پڑا پچن بجلی سے محروم ملازمین کی طرف سے چالیس ہزار روپے رشوت کی مانگ درماندہ پڑے لاکھوں لوگوں کی گھر و آپسی کا معاملہ جلد ہی خصوصی ریل گاڑیاں چلانے کا ہوگا فیصلہ یوم مزدور کے موقع پر جمعہ کشمیر کیجول لیبرز فارم کی جانب سے پریس کالنی میں احتجاج جمعہ کشمیر کا محنت کش طبقہ بہت زیادہ محسائی بر مشکلات سے دو چار نیشنل کانفرنس کیجول لیبرز کی قربانی مدنظر رکھ کر ان کے واجب ادا تنخواہیں فوری طور واگزر کی جائے عثمان مجید ایک ہزار روپے کی اداگی اونچ کے موں میں زیرہ ڈالنے کے برابر محمد یوسف تاریگامی حردہ شیو پورا میں کحرام پیچی ملازمہ لکمیاجن پانچ زخمی کیس درج امیون سسٹم بڑھانے کے لیے بھارہ ملا میں آیوش کی طرف سے دوایا تقسی مانشیت میں ریڈ کی حجی کے حیثیت رکھنے والی میوہ سنت کو بچایا جائے ملک الٹا اب خبر تفسیر کے ساتھ وادی کشمیر میں پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران کرونا واریس کے مزید پچیس نئے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اور اس طرح جمہو کشمیر میں اب تک کرونا متاثرین کی تعداد چھے سو انتالیس تک پہنچ گئی ہے سرکاری ترجمان روحید کنسل نے اس بات کی تصدیق کی کہ یکم میئے کے شام تک پچیس کرونا ٹسٹ مضبط آئے ہیں ذرائقہ کہنا تھا کہ آج جن پچیس افراد کے ٹسٹ مضبط ظاہر ہوئے ان سب کا تعلق وادی کشمیر سے ہے دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد ساڑھے تین تیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے ان میں سے دو لاکھ پین تیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں وہی بھارت میں متاثرین کی تعداد پین تیس ہزار پار کر چکی ہے جبکہ گیارہ سو سٹھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اسی طرح جن پچیس کشمیر میں کرونا والے سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے چلتے وادی کشمیر میں خوف و دہشت اور ماتم جیسے ماحول کے بیچ لوگ مسلسل گھروں میں محصور بنے ہوئے ہیں آج بھی جن پچیس کشمیر کے تمام ازلہ میں مکمل لاک جاؤن رہا سری نگر بدگام اور کفارہ کے علاوہ بارامولا میں بھی کوویڈ نائنڈین کے پیش نظر آج سڑ کے سنسان اور بازار بند تھے پیش بارامولا سے ارشاد پندیت کی یہ ریپورٹ کوویڈ نائنڈین کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں میں بارامولا کے اولڈ بریج پہ ہوں جہاں پہ پریش نے پوری طرح سے پریش کو سیز کیا ہے لوگوں کو اس بیماری سے دور رکھنے کے لیے پورا کے ناکے لگائے رکھے ہیں کوویڈ نائنڈین کے پیش نظر ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کو بھی کہی بھی نماز جمعہ کا اجتماع نہیں منعقت ہوا دھرگا شریف حضرت بل اور جامعہ مجد سری نگر سمیت خان کاہوں امامباد اور دیگر مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات منعقت نہیں ہو سکے اور لوگوں نے گھروں میں ہی جمعہ کے بدلے نماز زہر ادا کی کرونا ویرس کو مزید فیلنے پر قابو پانے کے گھر سے مرکز نے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں توسی کر دی ہے چار میں اتبار کو ختم ہونے والا لوگ ڈاؤن اب سترہ میر تک جاری رہے گا وزارت داخلہ نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ کے تحت ایک آرڈر جاری کیا تاہم اس توسی میں کچھ نرمیاں بھی کی گئی ہیں جن کے مطابق جو ازلا ریڈ زون میں شامل ہیں ان میں مکمل بندشے آئید ہوں گی البتہ گرین اور اورنج زون قرار دیے گے علاقوں میں عوام کو راحت مل جانے کی بات کی گئی ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے چین پر آج کھل کر دھمکی دے کر کرونا کی وبا فیلانے کا مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے وقت میں چین کو بہت بڑا خامی آزا بگتنا پڑے گا وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے وہان علاقے میں کرونا وائرز کی ابتدا ہوئی ہے اور اس نے دنیا کو بے خبر رکھا جو سب سے بڑا جرم ہے لوگ ڈون کے پیش نظر ملک کی مختلف ریاستوں میں فسے لوگوں کو ان کے غرد تک پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت ٹرین چلانے پر گوھر کر رہی ہے بینیوز کو باوسوک ذرائے سے پتا چلا ہے کہ مرکزی حکومت نے ریلوے کو جلد سے جلد پوائنٹ ٹو پوائنٹ یعنی ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن کے بیچ ٹرین چلانے کے لیے ایک منصوبہ بنا کر دینے کو کہا ہے تاہم ریاستی سرکاریں اس اقدام کو لے کر مطمئن نہیں ہیں لیکن مرکزی حکومت اسے بہت زیادہ آسان مانتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر وزیر اجم نرندر موڈی کی اس منصوبے پر حاملتی ہے تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرینے چلے گی اور ان میں آنے والے مزدوروں کو اپنی آبائی ڈیاست میں پہنچتے ہی فوراں کارنٹین کیا جائے گا وائٹ ہاؤس نے میکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اجم نرندر موڈی صدر رامنات کوویند کے ایکاؤنٹس کو انفالو کرنے کی وضاحت کر دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک سینئر امریکی اہدیدار نے شناکت نظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ عام طور پر وائٹ ہاؤس کا ٹویٹر ایکاؤنٹ امریکی حکومت کے سینئر اہدیداران اور جو مناسب لگے ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو فالو کرتا ہے اس وقت وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر پر دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد فالوئرز ہے جبکہ اس ایکاؤنٹ نے تیرہ ایکاؤنٹس کو فالو کیا ہے ان تیرہ ایکاؤنٹس میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ذاتی اور سرکاری ایکاؤنٹ خاتون اول میلانا ٹرمپ نائب صدر مائک اور ان کی اہلیا پریس سیکریٹری کومی سلامتی کاؤنسل اور وائٹ ہاؤس کے سابق پریس سیکریٹری سٹیفن گریشم اور دیگر شامل ہیں جہاں یوم امریک کے موقع پر دنیا بڑھ کے ساتھ سری نگر اور وادی کے دیگر قضبوں میں محنت کش اپنے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرے ریلیاں سیمنار اور بھوک ہرٹال کے احتمام کر کے نائنصافیوں کے خلاف صداعے احتجاج بلند کرتے تھے وہی اس سال کرونا وائرز کے پیش نظر یہ دن منانے پر مکمل پابندی آئید رہی یا کمیہ کو محنت کشوں کی عظمت کے اعتراف اور ان سے یک جہتی کے اظہار کا عالمی دن یوم مزدور منایا جاتا ہے اسی دوران یوم مزدور کے موقع پر جمعہ کشمیر کیجوال لیبرز فارم نے پریس کالنی سری نگر میں ایک احتجاج درج کرتے ہوئے کہا کہ یوٹیز بناتے وقت وزیر ازم نے جمعہ کشمیر کے چھوٹے درجے کی ملازمین کے لیے جو وادے کیے وہ سب اب تک جھوٹ ثابت ہوئے جمعہ کشمیر کی سرکار نے آج تک یہاں کے ٹیلی ویجورز کیجوال لیبرز کے ساتھ نائنصافی کی ہے ذو المجبر کیا ہے ان کے معاملات کے حوالے سے آج سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے سرکار ہم سے کام لے رہی ہے لیکن ہماری تنخواہ گزار نہیں کی جا رہی ہے یوٹی کے بننے کے بعد ہمیں امید تھی شاید یہاں پہ سینٹر کی قانون لاغو ہو جائیں گے لیکن سینٹر کے قانون میں سینٹر میں منیوم ویجز ایکٹر لاغو کیا گیا ہے اور وہ یہاں پہ لاغو کیا جائے گا لیکن آج تک مجھے لگتا ہے آٹ نو مہینے گزر گئے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کسی بھی چیز کی بنیاد ان ہی سے پڑتی ہیں دوسری چیز کہ ہمارا جو بھی یوٹھ ہیں بہت سارا یوٹھ اس کے ساتھ واپستہ ہیں تیسری بات کہ ہمیں ان کے ساتھ خود بھی جب ہم ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں نومن کلیچر کے حساب سے اپنی انوارلمنٹ کے حساب سے جب ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی خوصلہ اوزائی ہو جائے گی اس میں جو ہمارے ایس ایم سی کے جو فرینڈ لائنڈ ورکرز ہیں جنہوں نے یہ کام جو کیا اس پینڈیمک میں قابل قبول ہے اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی عزت کی جائے سڑکو پہ یہ پہلے نکلتے ہیں ناشنال کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال پارلمنٹ ممبر محمد اکبر لون اور حسنین مسعودی نے یومے میں کی مناسبت اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ دنیا بڑھ کا محنت کا شطبقہ کرونا ویرس کی عالمگیر وبا سے پیدا شدہ صورتحال سے متاثر ہوا ہے حکومت کو اس طبقے کی فلاوہ بہبود کے لیے ٹھوس اور کارگر اقدامات اٹھانے چاہیے اس کے علاوہ جمہوہ کشمیر میں ڈیلیویچروں کیجویل لیبروں اور دیگر آرزی مناظمین کے ساتھ انصاف کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے وہی سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کے صدر اور سابق ممبر اسیمبلی محمد یوسف تاریگامی کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی میں ایک ہزار روپے کی ادائیگی اونٹ کے موں میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے اور حکومت انہیں کم از کم ساتھ ہزار پانچ سو روپے ادا کرے ادھر سابق وزیر مملکت اور اپنی پانچی کے سینئر لیڈر عثمان مجید نے یوم مزدور کے موقع پر کہا ہے کہ یہ وہی ورکنگ کلاس ہے جس نے کوویڈ نینٹین کے دوران بڑی مشکلات اور مسائب کا سہارہ لیتے ہوئے ضروری خدمات کو برقرار رکھا ہے اور فرنٹ لائن پر انمول خدمات پیش کی ہے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی یہ قربانی مدد نظر رکھ کر ان کے واجب ادہ تنخواہی فوری طور واغذر کی جائیں فپور علاقے میں ایک ٹریکٹر اچانک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر الڑ گیا جس کی ضد میں آ کر پابلک ہیلتھ انجینئرنگ پی ایچی کا ایک ملازم موقع پر ہی لکمیجل بن گیا اور پانچ دیگر افراد زکمی ہو گئے مذکورہ ملازم کی شناکت ایجاز الدین بابا ولد گلام قادر بابا ساکن ہر دیو شوا کے طور پر ہوئی ہے جبکہ پانچ زکمی افراد کو سبزلہ اسپتال سوپور پہنچائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک زکمی کو عالی علاج کے لیے سرینگر منتقل کیا پولیس نے کیس درج کر کے مزید تحقیقات کا آگاز کیا ہے ادھر باراملہ میں انڈین سسٹم آف میڈیسنز آیوش نے کورونا ورس کے دوران فرنٹ لائن پر کام کر رہے پی ڈی ڈی ملازمین میں ایمیون سسٹم میں بہتری اور بڑھانے کے لیے آیوش دوائیں تقسیم کی ہم یہاں ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ایمیون میڈیسنز جس سے ایمیون سسٹم مضبوط ہو جائے چونکہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ بھی ہماری فرنٹ لائن میں آتا ہے جب ایک طرف کوویڈ نائنٹین کی بندشے لوگ گھروں میں محفور ہو اور دوسری طرف پانی اور بجلی کی قلت ہو تو کیسا ہوگا ان لوگوں کا صورتحال آئے دیکھتے ہیں پی نیوز کا یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں کشمیر آنین کے مدیر آلہ حیاء جاوید ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگ بگ پچھلے ڈیڑھ مہ سے وادی کشمیر میں زندگی جیسے تھمسی گئی ہے کوویڈ انیس اور اس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات نے جیسے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ایسے میں اگر انسان بنیادی سہولیت سے محروم ہو تو زندگی کا مزہ ہی پوری طرف خراب ہو جاتا ہے ہمارا اشارہ پانی اور بجلی کی طرف ہے ایسے میں جب پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا ہو پانی اور بجلی دستیاب نہ ہو تو سراسر نائنصافی ہے گلچن کالنی شالپورا آلوچی باغ سرنگر کے رہائش پذیر لوگ پچھتے بیس دنوں سے سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں پانی دستیاب کرائے جائے پر کوئی گور کرنے والا نہیں ہے جہاں ایک جانب سے سرکار کی جانب سے ہدایت جاری کی جاری ہے کہ بار بار اپنے ہاتھ دوتے رہیے ہاتھ دونے کی بات تو دور کی رہی کھانا پکانے کی گنجائش بھی نہیں لوگ جب احتجاج کے لیے مجبور ہوں تو سماجی دوری رکھنا بھی محل ہو جاتا ہے ناظرین آئے سنتے ہیں گلچن کالنی شالپورا آلوچی باغ سرنگر کے رہائش پذیر لوگوں کا سرکار سے کیا مطالبہ ہے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے شاید ان کی ملی بھگت ہے ناظرین آئے سنتے ہیں ہمیں لاسٹ چھ مینے سے بلکل پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پورا سفر کر رہے ہیں روز 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 اور جیسے آج کلپتہ کرونا ویرس کا خطرہ ہاتھ ہونا ہمیں آپ کو سینٹائز کا سینٹائز کہاں سے کریں گے ہم کیونکہ پانی بلکل نہیں ہے تو ہم چیف انجینئر پی اچی صاحب سے اور ڈیو کام صاحب سے اور ڈی سی سیم اگر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل یہاں پہ ٹیم بیجے اور دیکھیں کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے نہیں تو یہاں پہ ہم دنے پہ بیٹھ جائیں گے اسی طرح زل بارہ ملا کے درشن باغ رتن پورا محل پٹن سے اطلاع ہے کہ لگاتار پچھلے پیس دنوں سے یہ بستی پاور سپلے سے محروم ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ سے وابستہ منازمین چالیس ہزار روپے کا مطالبہ کر کے پاور سپلے دوبارہ بحال کرنے کی ٹھان لیے ہوئے ہیں ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں زل بارہ ملا کے درشن باغ رتن محلہ پٹن سے اس نوجوان کے خیالات اور مجھے حیاجاوے کو دیجئے یازت پی نیو سے اللہ حافظ ان لوگ جو ادھر انسپیکٹر تھے اس ٹائم جو بھی آفیسر تھے انہوں نے تار بکری کر کے کھائی ہے اور ہمیں نہیں ملی سر ابھی ہم جب بھی جاتے ہیں وہ بولتے ہیں بیس دار دو چالیس دار دو اس کے بعد آپ کو ٹرانس فارم ملے گیا تار ملے گی ابھی تک نہیں ملی سر ایک سال ہو گیا سر ابھی ہم اندیرے میں رہے ہیں اس ٹائم بھی ہمارا جو دوسرے مالکہ ٹرانس فارمر ہے وہ بھی ادھر یہ ہے سر وہ جل چکا ہے سر ہمیں ہر دس پندرہ دن بعد سر میٹی نہیں رہتی ہے چلیہ میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں سر اس کا حل نکال دیے جائے کانگریس کے یوت لیڈر الطاق ملک نے مرکزی سرکار اور ریاستی انتظامے سے کشمیری معاشیت میں ریڈ کی حدی کی حیثیت رکھنے والی میوہ سنت کے زوال کے طرف جانے سے روکنے کے لیے اہم اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا بار بار اس مسئلے کو ہائلائٹ کیا کہ میوہ سنت جو کشمیر کی اکانومی میں جو کشمیر کی اقتصادیات میں ریڈ کی حدی کی حصیت رکھتی ہے بڑی تیزی سے سرکار کی عدم توجہ کی وجہ سے دم توڑ رہی ہے میرا آپ کے ذریعے سے چونکہ آپ لوگوں کے مسائل مشکلات کو حکام تک پہنچانے میں بہت ہی اچھا رول کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے میرا مطالبہ ہے سرکار سے کہ اس اہم سنت کی طرف پھوری طور توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس سنت کو روبزوال فونے سے بچانے کے لیے کارگر اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اقتدام کو پہنچا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگلے شمارے میں فرمے لیں گے پی نیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیجئے اپنے میزبان یاسمی منظور کو اجازت خدا حافظ موسیقی